زمین پوری دنیا کی جو ہے اس کو روح زمین کہتے ہیں انگلیش میں انٹائر ارت جتنی بھی زمین ہے سائنس کہتی ہے تین حصے پانی ہے اور ایک حصہ زمین جتنی ہے خالص سونا بن جائے تیسرے پارے کی آخری آیت کیا بن جائے خالص؟ آپ کا ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے اچھا مجھے سچی سچی بتاؤ گھر میں ایک تولہ آدھا تولہ دو تولے چار تولے سونا ہوگا نا کھلا رکھ دیتے ہیں پوچھ رہا ہوں دس تالوں میں رکھتے ہیں قیمتی چیز ہے تو دو چار تولے سونا لوکرز میں رکھیں اور پوری دنیا بھر کی زمین سے زیادہ قیمتی ایمان اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بتائیے کرنی چاہیے تو اب آپ یہ جان لیں کہ آپ کے ایمان سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس کوئی نہیں تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ ٹی وی میں آگئے نئے نئے لوگ سوشل میڈیا پہ آگئے ان کی باتیں سن کے کیا ایمان بدل دیں؟ تو ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے جب چار تولے سونے کی اتنی حفاظت تو ایمان کی کتنی حفاظت اور آج سونے کی حفاظت تو ہو رہی ہے ایمان کی حفاظت ہے کسی کو خدا یاد نہیں کوئی کوئی اکا دکا تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق ضروری ہے ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی پھر سنا کے ختم کرتا ہوں مولانا روم سمجھاتے ہیں میلا لگا ہوا ہے بچہ گیا ہوا ہے چھوٹی عمر کا کتنی عمر ہے بیٹا؟ نو سال کا بچہ جانے لگا میلے میں باپ نے دس روپے دے دیئے اس زمانے کی بات ہے آج کل تو دس روپے کاتا کچھ نہیں چلو سو روپے دے دیئے بچے کی جیب میں سو روپے کا نوٹ ہے میلے میں پک پاکٹ جیب کا طرح بھی موجود ہے اس نے دیکھا بچہ ہے اکیلا ہے جیب میں نوٹ ہے ارد گرد کوئی اس کے ساتھ سمجھدار وہ موقع پائے گا نوٹ نکال لے گا بچے کو بھوک لگی کھیلنے کو جی چاہا جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کچھ مزہ رہ جائے گا اس کے لیے افسوس ایک اور بچہ اسی عمر کا میلے میں ہے اس کی جیب میں بھی نوٹ ہے مگر اس نے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے باپ کا بڑے بھائی کا چچا کا کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ چور نے دیکھا بچہ نادان ہے جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ سمجھدار ہے اس پہ ہاتھ ڈالوں گا وہ مجھے پکڑ لے گا تو وہ اس بچے پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا بڑے کا ساتھ ہونے کی وجہ سے حفاظت ہوئی یا نہیں ہوئی مولانا روم کہانی سنا کے فرماتے ہیں سمجھو یہ دنیا ایک میلہ ہے یہاں ایمان کے لکہرے پھر رہے ہیں وہ تمہارے دل سے تمہاری جیب سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں اکیلے نہ پھرنا وہ اسے پاک کا ہاتھ پکڑ کے چلنا خاجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے چلنا تم نادان ہو وہ سے آنے ہیں اور شیطان نے کہا تھا تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا تو اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ایمان بچ جائے گا موسیقی